بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قانون اس کی اجازت بھی دیتا ہے وہ کونسی طریقہ ہے آرٹیکل اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ پہلے کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی آپ بیل آئیکن کو لازمی تو کلک کیجئے گا جیسے آپ کو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور آپ کو نوٹیفکیشن محصول ہوگا آپ اس قانونی رہنمائی سے مصطوید ہو پائیں گے تو دوستو اور ایک ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو آگے شیئر بھی کیا کریں ہمارے موشیرے کے اندر لے پالک کے بچوں کا جو ایشو ہے بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ہے اور عدالتیں بھری بڑی ہیں اس طرح لے پالک کے بچے جو بعد میں وہ چیلنج کر دیتے ہیں پراپرٹی کا پراپرٹی بعد میں وہ جو اقیقی اس کے بچے ہوتے ہیں مرنے والے کے براست کا جو مالک ہے تو اونرا پراپرٹی کا تو اس کے بچے پھر بعد میں اس کو کلیر کرنے میں ڈی این اے کے چکروں میں پاڑ جاتے ہیں اس چکر میں پاڑ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے باب نے اڈاپٹ کیا تھا یا اڈاپٹ کی تھی بیٹی یا بیٹا تھا تو وہ یہ ایک نئی نیا پراپرٹی مسائل پرابلمز کا نکل آتا ہے کھل جاتا ہے تو دوستو اس چیز کو انتہائی ضروری ہے اس چیز کو دیکھنا جب بھی آپ کوئی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں لے پالک بچے کو گوز لیتے ہیں یہ قرونی لوازمت پورے کھلیا کریں تو لہٰذا اگر آپ نہیں کریں گے بعد میں آپ کے جانے کے بعد جب بندے کی پراپرٹی کے اونر کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بعد میں یہ بہت زیادہ پرابلمز گیرے میں پورے پورے خاندان کو گیرے میں ڈال لیتی ہیں پھر یہ بعد میں دشمنیوں میں بھی کنوارٹوں ایسے سی باتی ہو جاتی ہیں اب لے پالک بچہ آپ کی جہداد میں سے حصہ دارا ہے پچھلی میں نے لیکچر دیا تھا اس لیکچر میں میں نے کہا تھا ججمنٹس کا بھی میں نے اوالا دیا تھا سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی تھی لاہور آئی کورٹ کی بھی ججمنٹ تھی سندھ آئی کورٹ کی بھی ججمنٹ تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ لے پالک بچہ آپ کی پراپرٹی میں سے حصہ دار نہیں ہے لیکن آپ کے نانو نفقہ کا حق دار ہے وہ آپ سے خرچے کا دعویٰ فائل کر سکتا ہے وہ خرچے آپ سے مانگ سکتا ہے ٹوٹل سوائے وراست کے ساری ذمہ داریاں آپ پر لگو ہوتی ہیں اور اس کی پرورش اس کا اس کی تعلیم اور سب آپ پر لازم ہے اس کا خرچہ نانو نفقہ آپ پر لازم ہے لیکن اب وراست میں وہ حق دا نہیں ہو سکتا لیکن اب سپریم کورٹ اور پاکستان کے ایک بڑی خوبصورت جاجمنٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ لے پالک بچہ آپ کی پروپرٹی میں سے حصہ لے سکتا ہے وہ کس صورت میں دو سو پہلے لیکچے کو سن لیا کریں وہ دوست کئی دوستے بس اتنا سا سنتے ہیں اوپر سے ہیڈنگ دیکھی اور فوری طور پر فون کا دیا وکیل صاحب وہ آپ نے یہ کہا دیا کیا وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور نیچے سے کمنٹ سے دے دیتے ہیں جناب آپ اسلام کے اگینس بتا رہے ہیں یہ وہ یہ جو دوستوں میری بات یہ کچھ عدالت کے جو کیسز ہوتے ہیں نا ہر کیسز کے الگ الگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں حالات و واقعات ہوتے ہیں اور لازمی نہیں ہوتا کہ وہ سبی کے سبی وراثت میں سے حصہ تھا اگر یہ جو ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں اس میں اس کے مطابعہ آپ سنیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ پی آل ڈی دوزار انیس ہے سپریم کورٹ کی ڈبل فور نائن پیجہ سپریم کورٹ کی جیجمنٹ ہے اس میں آرٹیکل دو ایک سو اٹھائیس قانون شہادت ون نائن ایٹ فور انیس سو چرہ سی نے کسی بھائی کو اپنی بھیان کی پیٹنٹی کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی ہمارا ایک سو اٹھائیس آرٹیکل کونسٹیٹوشن پاکستان قرون شہادت جو ہے اور آرٹیکل ایک سو اٹھائیس قرون شہادت کا جو ہے یہ ایک چیز کی اجازت نہیں دیتا اب مدائی کے ذریعہ دائر کردہ جو دائر کردہ جو سوٹ تھی جو کیس تھا وہ سپریم کورٹ نے خارج کر دیا اس میں یہی کہا گیا تھا بھائی نے کہا تھا یہ میرے والد صاحب نے یہ بچہ بھائی نے بہن کو اڈاپٹ کیا ہے یہ وہ بیٹھی تھی اس کو اڈاپٹ کیا تھا تو بھائی نے بہن کے خلاف کہ لہذا اس کا ڈی آنے چک کیا یہ ہماری بہن نہیں ہے یہ ہمارے والد صاحب نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا یہ لے پالک بچی تھی اور لہذا لیکن اس کے بعد ہوا کیا اگر والد اپنی زندگی میں کسی کو اولاد ماننے سے انکار نہیں کرتا اس سوٹ میں یہ کہا گیا تو اونر ایپر کورٹ یہ کہتی ہے سپریم کورٹ پاکستان اگر والد اپنی زندگی میں کسی کو اولاد ماننے سے انکار نہیں کرتا تو بھائی یا بہن بعد میں دوسرے بھائی یا بہن اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے یعنی یہ پی ایل ڈی دوہزار دوہزار انیس اور ڈبل فور نائن پیٹیا سپریم کورٹ کا اس میں سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں یہ اصول تیہ کر دیا کہ کوئی باب لے پالک کو اپنا حقیقی بچہ ظاہر لکھوائے گا یعنی کہ اگر کوئی بچہ کوئی شخص کوئی بچہ لے پالک جو بچہ ہے وہ اس کو اپنا حقیقی بچہ تصور کر کے لکھواتا ہے ناظرہ کے اندر بھی اس کا اندراج کرواتا ہے تو صرف وہ کہ وہ باب خود بعد میں ہی اس میں ترامیم کروا سکتا ہے اگر وہ کل کو اگر مرد کے بعد اولاد نہیں ہے وہ بچے کو اڈوپٹ کر لیتا ہے بعد میں اس کے کہا ہاں اولاد ہو جاتی ہے اب وہ جو اس نے بچہ اڈوپٹ کیا ہوگا اس کو اپنا نام دیا ہوگا وہ جو نام ہے وہ خود ہی اس میں ترامیم کر سکتا ہے اگر باب خود ترامیم نہیں کرتا اگر وہ اس کو چیلنج نہیں کرتا اپنی زندگی کے اندر تو وہ بچہ حقیقی تصور ہوگا اور بعد میں نہ تو کوئی بہین نہ بھائی اس کو چیلنج کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار اس کو چیلنج کرے گا اور نہ ہی ڈی این اے ہوگا یعنی کہ اس میں ڈی این اے بھی نہیں ہوگا ویری امپورٹن یہ جیجمنٹ ہے دوستو اس معاشرے میں یعنی کہ یہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ لے پالک بچہ آپ کی براسل میں صدار نہیں ہے اب اس اب اس جیجمنٹ میں بات اور ہے جیجمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک باپ ایک بچے کو نام دے دیتا ہے اپنی ولدیہ دے دیتا ہے اور اپنا حقیقی بچہ اس کو تصور کرتا ہے نادرہ کے اندر بھی ریکارڈ اس کا بن جاتا ہے آگے میٹرک جب کرتا ہے اس وقت بے فارم میں بھی اس کا نام ہوتا ہے اور اس کے بعد میٹرک وہ بچہ کرتا ہے پھر اس کے بعد بی اے کرتا ہے ایم اے کرتا ہے اس کے بعد وہ بچہ وہ ہی رہتا ہے لیکن اس دران اس کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے اس بندے کی ٹھیک ہے تو وہ پھر کیا کہتا ہے اس کی اولاد بھی اس کو وہ باپ ہی اس میں اپنی ولدیہ جو اس نے دی ہوتی ہے اس میں ترامیم کر سکتا ہے چینج کر سکتا ہے اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اگر وہ فوت ہو جائے گا اس کی اولاد اس کو چیلنج نہیں کر سکتی اب یہ جو جیجمنٹ ہے دوزار انی سپریم گوٹو پاکستان کی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ اس نے باپ نے اپنی زندگی میں چیلنج نہیں کیا لہذا باپ کی ڈیتھ ہو گیا لہذا انہوں نے بین نے یعنی اپلائی کیا تاکہ براست میں مجھے حضہ دیا جائے تو اس کے خلاف سپریم گوٹ میں اپیل کی تھی بھائی نے کہ اس کا ڈی آنے چیک کروایا جائے یہ ہماری بین نہیں ہے یہ ہمارے باپ نے اڈاپٹ کی تھی لیکن سپریم گوٹ پاکستان نے اس کی اپیل جو بھائی کی اپیل تھی وہ خرج کر دی اور وہ بین کو اس پراپٹی میں سے انہیریٹنز میں اس کو حصہ ملا لے پالک بچی کو تو دوستو بات کریں گا اب یہ دیکھیں سرکمنسٹنسن چینج ہے تو اصل بات یہ ہی ہوتی ہے جب بھی آپ بچہ کو اڈاپٹ کرتے ہیں بچی جو اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو قنونی لوازمات پورے کریں ایک ایموشنل نہ ہو شوخی میں آ کر اپنا نام نہ دیں نہ ہی ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو اپنا نام دے دیتے ہیں ہاں اگر کوئی بچہ لیتے ہیں دو سال سے کم اس کو پہلے تو وہ نام احرم ہے آپ کے لئے اگر وہ دو سال سے کم ہے اگر آپ کا مطلب موستری یہ ہوتا ہے لوگوں کے بھائی یا بہنیں ان کو ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کا ایک ہی بچہ ہوتا ہے وہ بھائی ایک اور اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اور آگے سے وہ اپنی وہ بچہ جو دو سال سے کم ہوتا ہے دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے وہ آ کر اگر ماں کا دودھ پی لیتا ہے جس نے اڈاپٹ کیا تو وہ پھر اس کا وہ نام احرم سے وہ محرم بچہ بن جاتا ہے پھر اس میں یہ اسلام میں بھی ہے کہ وہ ایک بڑا تین عیساء آپ اپنی زندگی میں اس کو دے سکتے ہیں تو دوستو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رہی ہے یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تھے اس سے پہلے جو میں نے لیکچر دیا تھا ہاں بچہ آپ کے نانو نفکہ میں عیساء لے سکتا ہے آپ اس سے خرچہ وصول کر سکتا ہے اس کی پرورش اس کی تعلیم وہ آپ کے ذمہ داری ہے اگر جو بچہ اس کو جو بندہ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے تو اگر لیہذا لیکچر دینے کا مقصد بے تہاشا سوالات مجھے آ رہے تھے اور میں ان کو کلیر کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ میں ایک لیکچر دے دوں تاکہ دوستو اس لیکچر واقعے شیئر کریں تاکہ جن دوستوں کو نہیں پتا تاکہ وہ بھی اس قانونی رہنمائی سے مصوید ہو سکیں اور اب اس جاجمنٹ میں دوستو آپ کو کلیر آپ دیکھ لیں زندگی میں اگر آپ نام کوئی بچہ اڈاپٹ کریں گے تو اپنا نام اس کو آپ نہ دیں اگر دے دیتے ہیں تو زندگی میں اسے میں ترامیم کروا سکیں گے اگر ڈیتھ ہو جاتے ہیں آپ کے بچے آپ کے رشتے دار چیلنج نہیں کر سکیں گے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا دوستو السلام علیکم